اسلام ایکویورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں گوبی کی سبزی جو ہم اپنی گھر میں اکثر بناتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور اسے بیگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے بنتی ہے یہ سبزی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کلو گوبی لی ہے اسے اچھی طرح سے صاف کر لیا اور اس کے بعد اسے اس طرح سے کٹ لے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے ساری گوبی کو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے دھولیں گے اور اسے گلا لیں گے کھلے برتن میں تو اسے آپ کوکوکر میں بالکل نہیں کلانا کھلے برتن میں گلائیں اور اتنا زیادہ نہ گلا دیں کہ آپ اسے جب بھونے تو یہ توٹ جائے آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کے بعد ہم نے اسے گلا لیا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ان مسالوں کو ہمیں پیس لینا ہے تو اس میں آپ کو لینا ہے دس سے پندرہ ہری مرچیں آپ اپنے حساب سے بھی مرچیں لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون لسن کے جوے لینا ہے اور پو ٹیبل سپون کٹا ہوا دیسی ہرہ دھنیا لے لیں اسے باریک پیس کر الگ رکھ دیں اسے کے ساتھ ہی ہم پینٹس لیں گے تو آدھا کپ ہم نے جو موں کھلی ہے اسے بھون لیا تھا اور اس کے بعد ہم اسے کرش کر لیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم نے 200 گرام آئل ایڈ کرنا ہے ایک کلو میں اتنا تیل کافی ہوگا اور اگر آپ کو کم استعمال کرنا ہے تو کم کر سکتے ہیں بھر یہ پرفیکٹ ہوگا اس میں ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دینا ہے اور اسے ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک پرائے کرنا ہے اور جب پیاز اس طرح سے لائٹ براؤن نظر آنے لگے تو اس میں ہرہ مسائلہ ایڈ کر دیں جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا اور اسے تیز آنچ پر دو منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں دو منٹ بعد اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر ایڈ کر دیں دو میڈیم سائز کے ٹاماٹروں کو ایڈ کریں اسے بھی اچھے سے بھون لیں ہمیں ٹاماٹروں کے تھوڑے سے نرم ہونے تک اسے بھونتے رہنا ہے اسے بیچ اس میں آدھا ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں اسے بھونتے ہوئے کچھ دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں تیز آنچ پر اب اس میں ہمیں گوبی ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے گلا کے رکھی تھی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گوبی ایڈ کرنے کے بعد چمچ کو ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے تاکہ جو گوبی ہے وہ زیادہ ٹوٹنا جائے اور اسے بھونتے ہوئے کچھ تین میٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کرش کی ہوئے پینٹس ایڈ کر دیں گے جتنے مسائلیں آپ کو بتایا جائے ہیں وہ سارے مسائلوں پر استعمال کریں اور جب آپ پینٹس ایڈ کریں گے نا کرش تو اس کے بعد اسے ہلکے ہاتھ اسے مکس کر لیں اور اسے ایک میٹ تک تیز آنچ پر بھون لیں اس میں ہم نے فور ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ سبزی تیار ہو چکی ہے اسے گرمہ گم روٹی کے ساتھ سب کریں شاولہ کے ساتھ سب کریں مزیدار لگتی ہے تو ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ڈش پسند آئے گی ہم اسی طرح کی بہترین اور اورجنل ریسپیز آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل اکن کے بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم